ٹھیکو اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ قرآن باتنا کرے ہیں نہیں الحمدلہ ایکو ایک گھروں جی ایکو بننی کا نظر سادہ وارو وہ سمجھ جائے رہے ہیں بیس کو بھی ان الحمدللہ نقمد و نصدین و نصدغفر و نصدغفر و نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیاد اعمالنا من يعده اللہ فلا مغذل لہو ومن يرللہ فلا حاضی لہو و اشہد اللہ لا الہ اللہ وحده وحده لا شریک لہو و اشہد ان محمد اللہ ابدو و رسول اللہ اما بعد فا ان خیر الحديث کتاب اللہ و خیر الہدي حديث محمد صل اللہ علیہ وسلم وشر الامور مهدس ادواء وكل مهدسة بدعا وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار اعوذ بالله بسمه العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ انہا اولیاء اللہ لا حوہن علیم و لا هم یعظنون سپیکر دے گنٹرول نہیں شور باندکارو ہر مومن اور ہر مسلمان اللہ کا تغرب جاتا ہے کہ مجھے اللہ کی قربت نصیب ہو اس سے بڑھ کر کیونکہ آپ لوگ پورے برے صغیر سے یہاں تصریف فرما ہے تمام مذاہب میں خدا سے اللہ سے اللہ سے قربت اور تغرب کی ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اللہ کا مقرب بن جاؤ حضرات اللہ کا مقرب بننے کے لئے لوگوں نے بے شمار میار مقرر کیے ہیں کسی نے کسی کا سسلہ بیعت اختیار کیا فلان کی بیعت کرو اللہ کا تغرب مل جائے گا ہمارے برے صغیر میں بلکہ اب تو پوری دنیا میں یہ سسلہ ہے کوئی سسلہ قادریہ کوئی سسلہ سوروردیہ کوئی سسلہ چشتیہ اس طرح کے سسلے بے شمار یہ تمام سلاسل یہی کہا جاتا ہے کہ یہ اس لئے ہے کہ اللہ کا تغرب دونڈا جائے اللہ کی مقرب بانجیں یہ سسلہ اختیار کرتا ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ تغرب کس کا دونڈا ہے بولو اللہ کا کس کا دونڈا ہے اللہ کا جس کا تغرب چاہیے جس کی قربت چاہیے اس سے بھی پوچھیں کہ اللہ ہم تیرے مقرب بننا چاہتے ہیں تیرے پیارے بننا چاہتے ہیں تیرے نزدیک کیا میار ہے کہ ہم تیرے مقرب بن جائیں تیرے پیارے بن جائیں حضرات ایک بات سیدھی سی ہے اس امت میں سب سے اعلیٰ لوگ صحابہ اکرام ہیں نبی علیہ السلام کے بعد سب سے اعلیٰ لوگ کون ہیں صحابہ اکرام ہیں صحابہ اکرام تمام اللہ کے مقرب تھے تمام اللہ کے پیارے تھے تمام جنتی تھے تمام عادل تھے سادق تھے سچے تھے سوال پیدا ہوا صحابہ نہ قادری تھے نہ چشتی تھے نہ سوروردی تھے نہ نقش بندی تھے وہ تو محمدی تھے معلوم ہوا اگر صحابہ محمدی بن کر اللہ کے مقرب بن سکتے ہیں تو ہم بھی محمدی بن حضرات آئیے اللہ کا قرآن اللہ کا قرآن میں عرض کرنا چاہتا ہوں کیونکہ کلامِ الٰہی اللہ تعالیٰ نے رشاد فرمایا اگر میرا مقرب بننا چاہتے ہو میری قربت لینا چاہتے ہو فرمایا قولیں تم تحبون اللہ افتہ بئونی یحببکم اللہ ویاغفر لکم ذنوبکم وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَفُورُ الرَّئِيمُ وَاللَّهُ ہم بجاب کے مولویوں کو بھی کچھ آتے بڑھ گئی ہیں بہرحال پیار سے قرآن سنیں انشاءاللہ فیدہ ہوگا اللہ کے قرآن اللہ کا خاص قرآن ہے انشاءاللہ ہم ہر روز جلسے کرتے ہیں لیکن یہاں کچھ ٹیسٹ ہمیں بھی چیزی کرنا پڑے گا بہرحال توجہ سے بات سنیں اے میرے پیغمبر اعلان کیجئے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت قیم کرنا چاہتے ہو اگر تم اللہ سے دوستی قیم کرنا چاہتے ہو اگر اللہ کے پیارے بننا چاہتے ہو اگر اللہ کے مقرب بننا چاہتے ہو ایک لفظ آئیے میان کیا ہے اگر اللہ کے مقرب بننا چاہتے ہو اگر اللہ کے پیارے بننا چاہتے ہو ایک لفظ ہے فتح بہونی فرمایا میرے پیغمبر کی پیاروی کر لو میرے پیغمبر کی بولو پیغمبر کی حضرات کوئی کچھ بھی کر لے فضووں میں پرواز کرے خواہوں میں اڑے شوبدہ بازی کرے ہم اسے اللہ کا ولی نہیں مانیں گے ولی ایسے نہیں ولی تب مانیں گے جب فتح بے اونی پیغمبر کی پیروی کرے نبی کی پیروی کے بغیر کوئی ولیت نہیں ہے جب تک پیغمبر کا تابع دار نہیں ہے حضرات کوئی ولیت نہیں ہے اللہ پاک کا قرآن ہے میں اپنی طرف سے باتیں نہیں بنا رہا قرآن پہ گوھر کیجئے قولین کنتم توہبون اللہ فتح بے اونی یوہببکم اللہ ویغفر لکن زنوباکم اللہ اللہ میں تیرے قرآن کے قربان جھوں فرمایا یوہببکم اللہ اگر میرے پیغمبر کی پیر بھی کرو گے پہلا انام یوہببکم اللہ اللہ تمہیں اپنا مابو بنائے گا اللہ تمہیں اپنا پیارہ بنائے گا اللہ تمہیں اپنا ولی بنائے گا اور دوسرا انام ویغفر لکن زنوباکم جب تم میرے نبی کے تابع دار بن جاؤ گے سوچ بیدا ہوتی ہے یا اللہ تیرے نبی کی تابع داری تیس سال چاریس سال کی عمر میں شروع کی پہلی عمر کا کیا بنے گا نافرمانی میں گزرتی گئی اللہ تیس سال تیچاریس برس پچاس برس نافرمانی میں گزرت گئے اللہ پہلی عمر کا کیا بنے گا اللہ کیا کہتا ہے فتح بے اونی وہ میرے پیغمبر کے تابع دار بن جاؤ میرے پیغمبر کی سنت پہ عمل کرنا شروع کر دو یوہببکم اللہ میں پیارہ بھی بناؤں گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ میں پہلے گناہوں پہ معافی کی لکیر بھی لگا دوں گا اللہ فرمایا تم میرے نبی کے تابع دار بن جاؤ میں پیارہ بھی بناؤں گا میں پہلے گناہ بھی معاف کر دوں گا وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمِ اللہ ماشاءاللہ بات سمجھا رہی ہے نا ہاں جی ہمارے لوگوں نے بڑے بڑے میار گڑے وہ دیکھا سادووں کی طرف جیسے سادو کرتے ہیں نا آپ کے انڈیا میں انڈیا والے جانتے ہیں وہ سادو جو ہیں وہ کھڑے ہیں کوئی ننگا کھڑا ہے وہ کیسے کھڑا ہے کوئی برہنہ کھڑا ہے کوئی ایک ٹانگ پہ کھڑا ہے یعنی اللہ معاف فرمائے انہوں نے کیسے کیسے انداز اپنائے ہوئے ہمارے لوگوں نے بھی تاثر لے لیا کسی نے کہا جناب اللہ کو ملنے کے لیے اللہ کا مقرب بننے کے لیے سار بھی سار بھی مندوا دو یہ بال بھی یہ بھی ہر چیز چٹم چٹم کیا کہتے ہیں جی یہ حضرت پہنچے ہوئے ہیں یہ حضرت پہنچے ہوئے پھڑی کہاں پہنچے ہوئے کوئی دیکھو پانی میں کھڑا ہے یہ پانی میں یہ حضرت صاحب حضرات میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ولایت کا میار نہیں ایک پنجاب کے شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے انشاءالہ سمجھ آیا گی جو پنجابی جانتے ہیں جو پنجابی نہیں جانتے ان کو سمجھ تو نہیں آئے گی مزہ آئے گا رسالہ پنجابی کہاں کہ شاعر ہے بڑی پیاری بات کہتے ہیں او کہتا جے گھر رب ناتیاں توتیاں ملدہ تے ملدہ ہی ڈٹیاں مچیاں ہوں او جے گھر رب مون منایاں ملدہ تے ملدہ ہی پیٹاں سسیاں ہوں جے گھر رب جتیاں ستیاں ملدہ تے ملدہ ہی بلدان خسیاں ہوں رب ملدہ ہی کتابیں چھپتی ہیں ایک کتاب چھپتی ہے ہنفی نماز ایک چھپتی ہے شافی نماز ایک چھپتی ہے جنابی علی حملی نماز ایک چھپتی ہے مال کی نماز کوئی جناب کوئی حضرات یہ تقسیم چھوڑے نماز پڑے اور محمدی نماز پڑے پیغمبر نے فرمایا سلو سلو کماری تو مونی اسلی نماز بیاسے پڑو جیسے مجھے پڑتے دیکھتے ہو تو حضرات آئیے زخیرہ حدیث پڑیئے میں عرض کرنا چاہتا ہوں امت کو انتشار سے بچائے امت کا انتشار تب ہی ختم ہوگا جب ہم اللہ کے قرآن اور پیغمبر کے فرمان کو تھام لیں گے جب ہم یہ کہیں گے میرے مولوی کی مانو تو ہر کسی کا مولوی اچھا ہی ہوتا ہے کیوں بھائی میں کہوں گا کہ میرے مولوی کی بات مانو میرے استاذ کی مانو میرے شیع کی مانو تم کہو گے تمہارے استاذ کو سونا چاہتا ہی لگا ہوا ہے ہمارا استاذ کم ہے ہمارے استاذ کی مانو حضرات میں عرض کرنا چاہتا ہوں چھوڑیے فلا مولوی صاحب فلا امام صاحب آئیے اللہ کا قرآن مانئے پیغمبر کا فرمان مانئے بات صحیح ہے میں عرض کرنا چاہتا ہوں آئیے بات پہ گھور کیجئے فتح بے اغنی چند مٹ میں اس لفظ پہ فتح بے اغنی ازان پیغمبر کی ازان جیسی نماز پیغمبر کی نماز جیسی زکاة پیغمبر کی زکاة جیسی روز پیغمبر کے روزوں جیسے ترابی پیغمبر کی ترابی جیسی خوشیوں میں شرکت پیغمبر کی طرح غمیوں میں شرکت پیغمبر کی طرح جب نکل کروگے پیغمبر کی اللہ بڑا خوش ہو جاتا ہے اللہ بڑا ہی خوش ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے تم میرے نبی کا تابدار ہے تم میرے پیغمبر کا فرما بردار ہے یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم میں نے تجھے اپنا محبوب بنا لیا تیرے گناہوں پر معافی بھی دے دی اللہ حضرات آئیے میں نے قرآن سے سوچا ہے آئیے انشاءاللہ میں قرآن پڑھوں گا قصر سے پڑھوں گا سنیں توجہ سے قرآن کا ایک مقام میں آپ کو سامنے پیش کرنا چاہتا ہے اللہ کے ولی اللہ کے ولی کون ہے آئیے قرآن مجید سے میں تجھے اللہ کے ولیوں کا ایک فوٹو بڑا پیارا دکھاؤں اللہ کے ولی کون ہے اللہ کے اشاد فرماتے ہیں قد افلہ المومنون قل لذینہم فی صلاتی مخاشئون واللذینہم عن اللغو مغردون واللذینہم للزکاة فائلون واللذینہم لفروجی محافظون اللہ علیہ وزواجیم او ما ملکت ایمانون فا انہم غیر ملومین فمن ابتغا ورا و ذالک فاولائکہم العادون واللذینہم لیماناتیم وعادیم راؤون واللذینہم على صلواتی محافظون اولائکہم الوارسون واللذینہم یارسون الفردوس ایڈوانس کامیاب قرآن کا بڑا ہم مقام ہے اور انداز اختیار کیا ہے کیا شروع میں قد افلہ المومنون فرمایا مومن کامیاب ہو گئے مومن بولیے مومن کامیاب ہو گئے یا اللہ ابھی قیامت نہیں آئی ابھی دائیں بائیں ہاتھ میں امال نامیں نہیں ملے ابھی میزان قیام نہیں ہوا اے رب جلیل آپ نے پہلے ہی فرما دیا ہے قد افلہ المومنون مومن کامیاب ہو گئے یہ مقام کی تشریح کرنے سے پہلے میں ایک بات کہوں گا حضرات جو آدمی چاہتا ہے توجہ کریں جو آدمی چاہتا ہے کہ میں زمین پہ چل پھر رہا ہوں اور میرے لئے عرش پہ جنتی ہونے کا فیصلہ ہو جائے وہ اس مقام پہ عمل کرے خدا کی قسم توجہ کیجئے بڑا عظیم مقام ہے اللہ اللہ پاک نے رشاد فرمایا قد افلہ المومنون ایڈوانس کامیاب ایڈوانس کامیاب قیامت کے آنے سے پہلے ہی کامیاب آئیے عمل کی دیئے عملی زندگی میں انقلاب آنا چاہیے اللہ پاک نے رشاد فرمایا ایڈوانس کامیاب کون ہے پہلے نمبر پہ اللہ زینہ ہم فی صلاتی مخاشعون نماز توجہ سے پڑھتے ہیں نماز توجہ سے نماز سکون سے دیکھتے ہیں کئی لوگ نمازیں پڑھتے ہیں جلدی 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 جیسے ہی کیسے ہو مسجد سے باہر نکلیں نماز پڑھتے ہیں حضرات کئی لوگ ایسے پڑھتے ہیں کہ رکو گئے ہیں ابھی ہر جوڑ ہر ہڈی اپنے مقام پہ ٹھاری نہیں ہے رکو سے کھڑے ہو گئے ہیں سیدھرہ سیدھے سپارڈ کھڑے بھی نہیں ہو سکے سیدھے میں گئے ہیں سیدھے میں گئے ہیں سیدھرہ ہر جوڑ ہر ہڈی اپنے مقام پہ نہیں ٹھاری سیدھے سے کھڑے ہو گئے ہیں سیدھرہ بیٹھے بھی نہیں ہیں رکت پہلی پڑی ہے فوری وہوں کے بل کھڑے ہو گئے رکت تیسری پڑی بجائے بیٹھ کے اٹھنے کے فوری وہوں کے بل فوری کھڑے ہو گئے حضرات میں عرض کرنا چاہتا ہوں ایسا ایک نمازی ہے نبی کریم کے سامنے نماز پڑھ رہا ہے مشہور حدیث ہے مسیح صلاح اسے نماز ایسی پڑھی ہے نماز پڑھ رہا ہے آقا نبی کریم مشہدہ کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں یہ نماز پڑھتا جا رہا ہے سلام پھیر کر حضور کی خدمت میں سلام عرض کر کے جانا چاہتا ہے آقا نے فرمایا ارجے فسلے فانک لم تسلے فرمایا پیچھے ہٹ تو نے نماز نہیں پڑھی نماز دوبارہ پڑھ تو نے پڑھی نہیں اس نے دوبارہ پڑھی آقا نے پھر فرمایا تو نے پڑھی نہیں اس نے سبارہ پڑھی پھر فرمایا تو نے پڑھی نہیں حضرات کئی کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ قیامت کو آواز آجے تُو نے پڑھی دیکھتے ہیں دریئے حضرات وقت نکالیے سنت کا مطالعہ کیجئے ارز کرنا چاہتا ہوں تین مرتبہ حضور نبی کریم نے فرمایا تُو نے نماز نہیں پڑھی ہار کر کہتا ہے اللہ کے رسول اللہ ورسولہ عالم اللہ اور اس کا نبی جانتا ہے صحیح نماز کیسے ہے حضور مجھے جیسی آتی ہے میں نے پڑھ ڈالی آپ نے فرمایا فرمایا نماز میں جمنان کیا کر رکو جاتے ہو ہر ہڈی اپنے مقام پہ ٹھہر جائے رکو سے کھڑے ہوتے ہو ہر ہڈی اپنے مقام پہ ٹھہر جائے ہر جوڑ اپنے مقام پہ ٹھہر جائے سجدے جاتے ہو ہر جوڑ اپنے مقام پہ ٹھہر جائے سجدے سے اٹھتے ہو ہر جوڑ ہر ہڈی اپنے مقام پہ ٹھہر جائے یعنی کہ نماز میں اتمنان کیا کرو نماز میں سکون کیا کرو بعض لوگ نمازیں پڑھتے ہیں بس ایسے ہی جلدی 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 اللہ جانتا ہے خرصیت یہ دیکھ کر کہ ایک مٹ میں دو رکھت نماز پڑھ لیتے ہیں بھائی جان میں عرض کرنا چاہتا ہوں اللہینا ہم فی صلاتی مخاش نماز توجہ سے نماز انہمارک سے نماز سکون سے راول پنڈی کے علاقہ میں ہمارے پاکستان میں ہمارے پاکستان میں یہ پورے برزریر میں ایسے ہی ہوتا ہے وہ چھان برا خریدتے ہیں نا وہ تو انہوں نے اعلان کر رہے ہیں اب تو سبیکر باندھے ہیں ہمارے مورویوں کے ان کے سبیکر کھلے بھائے چھان بڑے بھائے بھار آو کسی زمانے میں انہوں نے سلیٹ لکھ کر لگائی ہوتی تھی برطن کلی کروالو یا کوئی چیز ایک بذرک آدمی راول پنڈی کے علاقے کے اللہ کا ولی دیکھیں اس نے سلیٹ اپنی سینگل پہ لکھ کر لگائی ہے سلیٹ پہ لکھا ہوا ہے ٹوٹی بھوٹی نمازیں ٹھیک کروالو ٹوٹی بھوٹی نمازیں ٹھیک کروالو اس کا نام تھا بہادر بیگ بڑا نیک آدمی تھا لوگ اسے نوجمان روک لیتے بابا جی یہ آپ نے کیا لکھا ہوا ہے مزاق کر کے بابا کہتا بیٹا تم نماز پڑھ کے دکھو نماز کیسے پڑھتے ہو بابا جی اس کی اصلاح فرماتے نماز سمندھ پڑھو پڑھو حضرات سب سے پہلی بات نماز میں تمنان نماز میں سکول اور دوسری بات وَاللَّذِينَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُورِزْهُونَ لغویہ سے مو پھیلو فضول باتیں نہ کرو فضول کام نہ کرو آج کال تو یہ موبیل آگیا ہے ٹیم زیادہ کرنے کے لیے سمجھ دار بندہ ہوتا ہے اسے پوچھنا ہے جناب آپ نے موبیل پکڑا وہ کیا کر رہے ہو کہتا ہے سامپ والا کھیل کھیل رہا ہو سامپ والی گیم وہ کھیل رہا ہو وہ اللہ کے بندے یہی کام رہ گیا ہے ہے نہیں اتنا ٹیمز آیا موبیل پہ لگے رہا ہو گیمیں کھیلتے رہا ہو یہ تو عمر ہے حضرات جوانی بڑا پہ کزامت سے پہلے جوانی بڑا پہ کزامت سے پہلے اکامت مسافر کی ریلت سے پہلے فقیری سے پہلے فقیری سے پہلے غنیمت ہے دولت جو کرنا ہے کر لو وہ تھوڑی ہے مغلہ پتہ نہیں آواز کب پڑ جائے آجا میرے بندے آئے پتہ نہیں عرب میں آواز پڑھنی ہے یا اپنے وطن میں پڑھنی ہے ہے نہیں کہاں پھلاوا آجائے آجا میرے بندے اور چلے ہیں حضرات اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے تیاری فرمایا واللہزین وَمُعَنِ اللَّهُ مُعْرِضُ لَغْوِيَا سے مو پھیرتے ہیں نفضول کام کرتے ہیں نفضول باتیں کرتے ہیں حضرات اور تیسری بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں واللہزین حُمْ لِزَّكَاةِ فَائِلُونَ فرمایا جو ایڈوانس کامیاب ہے دنیا پہ چلتے پھرتے جنتی ہیں فرمایا ان میں تیسری خوبی کونسی ہے فرمایا وَاللَّذِينَ هُمْ لِزَّكَاةِ فَائِلُونَ زکاة ادا کرتے ہیں زکاة ادا کرتے ہیں اللہ ان کو اللہ تعالیٰ انکم دیتا ہے ایک کروڑ روپیہ مہانہ ایک کروڑ روپیہ مہانہ وہ کماتے ہیں میں نے شور سے چاچا جی میں نے کہا کیا آپ نے طریقہ خیار کیا کہ ایک کروڑ روپیہ مہانہ کمالیتے ہیں کہتے ہیں بیٹا اللہ مانگتا ہے ڈائی فیصد اللہ کتنے مانگتا ہے ڈائی فیصد کہتا ہے میں دیتا ہوں پانچ فیصد میں کہتا ہوں یا اللہ میں ڈبل دیتا ہوں میں اللہ کو ڈبل دیتا ہوں اللہ کی راہ میں پھر میں اس سے کئی ڈبل ڈبل دیتا حضرات اللہ کی راہ میں دو گے نا جتنا مال دو گے اس سے کئی گناہ پڑھ کر ملے گا وہ کہتا ہے میں کئی گنے دے دیتا ہوں تیری سوچے بھی بڑھ کر اللہ تو آئیے تین باتیں ہو گئی تیرا یاد رکھنا پہلے نمبر پہ کیا تھا نماز ہاں دی دوسرے نمبر پہ لغویات سے مو بھیرنا یاد بھی رکھنا نا جی وہ نہ میں جنارہ پڑھ لانے کے لئے کیا تو وہ سب جنگلی تھے میں نے کہا جنارہ دعا یاد ہے سب خموش ہو گئے کوئی نہ بولے میں نے کہا دعا آتی ہے جنارہ کی کہتے ہیں میاں جانے اور میاں کا کام جانے مولی صاحب ہمیں دعا نہیں آتا حرام سے جنارہ پڑھو جو کچھ کرنا ہے آپ نہیں کریں بھائی جانا کہیں ایسا نہ ہو آئیے راہ یاد رکھنے کی میرا حاصل میں مقصد یہ ہے اگر آپ یاد کر لیں گے تو میرا بھی کام پڑھ جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ شاید میری جندر کے لئے یہی راہ موار ہو جائے تو اس لئے ہر کوئی اپنے اپنے دعو میں ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے کہہ دو آمین اونچی کہو آمین انشاءاللہ جو باہر کھڑے ہیں وہ بھی سن رہے ہیں انشاءاللہ قرآن ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیسے نمبر پہ واللہ زینہ ہم لزکاة فائلوں زکاة کی ادائیگی کرنے والے چوتھے نمبر پہ واللہ زینہ ہم لفروجیم حافظوں اپنے شرم گاؤں کی حفاظت کرنے والے چار نمبر پانچ اور نمبر چھے واللہ زینہ ہم لے ماناتیم وعہدیم راؤن وعہدے پورے کرنے والے امانتوں کی پاسداری کرنے والے چھے اب ساتھوے نمبر پہ واللہ زینہ ہم لہا صلواتیم یحافظوں نمازوں کی حفاظت کرنے والے حفاظت کیا ہے ادھر ادھان شروع ہوئی ہے ادھر کام کر رہا ہے اللہ سب سے بڑا ہے فوری کام چھوڑ دیا آگے اللہ کے گھر میں حضرات حفاظت تب ہوگی جب اتمام کریں گے جب ادھان سنتے ہی اللہ کے گھر کی طرف چلیں گے اور جب سوچیں کہ پڑھ لیتے ہیں پڑھ لیتے ہیں پھر وہ پڑھی جائے گی جیسے پڑھی جائے گی میں تو کہتا ہوں دیکھئے حدیث شریف میں آتا ہے حضرت سجدہ عیشہ رضی اللہ تعالیٰ تعالیٰ عنہ تعالیٰ متحرہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم جب ادھان سنتے ایسے گھر سے نکلتے جیسے ہمیں جانتے پوجھتے ہی نہیں ایسے نکل پڑتے اور اللہ اکبر حضرات بعض آدیث میں ایسے بھی آیا ہے کہ بعض اوقات آپ نے خجرہ مبارکہ سے مسجد نبی میں تشریف لے آتے اعظام سے پہلے ہی اور کیا کہتے اینا بلال اینا بلال بلال کدھر گیا ہے بلال کدھر ہو ارہنا اینا بلال اے بلال ازان کہہ کے میرے دل کو تھنڈا کر دے میرے دل کو سگون دے دے اللہ ازان سے سگون مل جائے یہ ایمان کی بہت بڑی نشانہ ہے حضرات اللہ اللہ کی نبی نے کتنے اچھے الفاظ بیان دے ارہنا یا بلال اے بلال ازان کہو تاکہ دل کو سگون مل جائے جناب بلال ازان کہتے تو میں عرض کرنا چاہتا میرے بھائی جان آئیے میں عرض کرنا یہ باتوں پہ غور کیجئے ازان کی عوال کی قدر کیجئے جو ہی ازان ہو سارے کام چھوڑ اللہ 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 سات باتیں ہو گئی ہیں کوئی گنے گا میرا دوست پہلے نمبر پہ نماز سکون سے توجہ سے دوسرے نمبر پہ لغویات سے مو پھیرنا تیسرے نمبر پہ زکاة ادا کرنا یاد کر چوتھے نمبر پہ شرمگا کی حفاظ کرنا پانچوے نمبر پہ امان کی پاسداری کرنا چھڑے نمبر پہ وعدہ پورا کرنا اور ساتوے نمبر پہ نماز کی حفاظت کرنا نماز کی حفاظت یہ سات کام جو زمین پہ چلتا پھرتا ان ساتھوں پہ صحیح طرح عمل کرتا ہے وہ ایڈوانز جنتی ہے اس کے جنتی ہونے کا اعلان اللہ نے قرآن میں کر دیا یا اللہ کے آگے کامیابی بیان کر دی فرمایا جو لوگ جنت الفردوس کے وارث بنیں گے اللہ ورث جنت ورث ورث آئیے باپ فوت ہو گیا بیٹا وارث بن گیا یہ فوت ہوا اس کا بیٹا وارث بن گیا یہ سسلہ مراست چلتا رہتا ہے ورث یوز کیا تیس سال چالیس سال لیکن جو اللہ ورث دے گا نا وہ ایسے نہیں ہے وہ تیس سال وہ چالیس سال نہیں ہے ایک دہات کا مولوی چندہ ماغرات تو تم کی بات کہتا ہے مسجد زیر تمیر ہے چندہ دیتے جاؤ ایک روپیات ہوگے جنت میں ایک گھر ملے گا دو روپیات ہوگے دو گھر ملیں گے ایک رہنے کے لئے ایک قرائے کے لئے میں کہا مولوی صاحب عجیب بات میں نے کہا یہ جنت میں کرائے گا یہ تو ہے نہیں اللہ کہتا ہے جو آ گیا جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا جہنم میں بندے جائیں گے اللہ ان کو سزا دے گا جنت میں لے گا جو جنت میں آ گیا وہ جہنم میں نہیں جائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ یہ نہیں ٹھہرے گا اللہ سے دعا ہے جو بیان کی ہے اللہ قبول و منظور فرمائے اللہ سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے اور اللہ آل سعود آل شیخ جن لوگوں نے میند کر کے کوشن کر کے اس سعودیہ پر سر غمین پر توحید سنود کا نفاظ کیا اللہ ان کی حفاظ فرمائے ہم سب ان کے لئے دعا گو ہے جس طرح انہوں نے حرمین شریف ہیں کہ تقدس کا بہار رکھا اور اس کی بے پناہ خدمت حاجیوں کی بے پناہ خدمت کی اللہ اگر ان میں کوئی ہے اللہ وہ بھی تور کر دے اللہ مزید انہیں دین حقاقی خدمت کرنے کی تفیق عطا فرمائے آخر دعوان الحمد اللہ رب دعا کرنا بھی تمام اللہ مریضوں کو شفا دے اللہ سب پہ عطیق مغفر 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 موسیقا موسیقا